ہیلو کائز پیلکم بیک ٹو میرے نیو بلوگ تو آج کا میرا بلوگ جو ہے میرے نانو جی کا بلوگ ہوگا مطلب میرے نانو جی اپنے لائب کے کچھ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں بہت کچھ سکھنے کو بھی ملے گا میں تو جب بھی اپنی نانو کی گھرش آتی ہوں تو میرے نانو میرے ساتھ بہت اچھی چیپ باتیں اپنی شیئر کرتے ہیں اور میں بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نانو جو ہیں اپنے ٹائم کے گریجوئٹ ہیں انہوں نے ملتا ہے انیس سو تیتر میں گریجوئیشن کی ہے اور بنے رہے نام میرے بلوگ میں تو آگے دیکھئے گائز تو میرے نانو تھوڑا کیمرے کے سامنے بولنے میں شرم آ رہے تھے نا ان کو زیادہ کمپٹیبل نہیں ہو رہا تھا میں نے بولا نانو کہ میں نے مل آ رہی ہوں ویڈیو تب جا کے تھوڑا ان کا سیر کٹ ہو گیا اگلے والی کلپ میں تو آپ گلتی کلتی کو اگنور کرنا لیکن میرے نانو کی باتیں ضرور سننا سکولج پھلو یا سکول پھلو یا کلاس پھلو گا تو وہ میری پہلے نو پروابیت ہوں دیتے میری ارسپیکٹ کر دیتے تھے ایک ادارش بدیارتھی اندھا تھیاں چا تینڈا لوڑی سمانوں تینڈا بھی کلتے تھے بہلا ایک دیتے تھے بہلا اندھا یہاں تینڈا لائیز تینڈا پرا میکنکہ کے بھولانی ہے یہ بہت دیتے میری پرسنلٹی دون ہو جائے پیری ایسا ایسا ایس کی پرسنلٹی ڈاؤن ہو جاتی ملا ایک دیتے بڑائک سرانی اندھا تھی میری بھائیور جنگلان تھی سرانی اندھا تینڈا میکنکہ تینڈا سرانی اندھا تینڈا ایک دیتے تینڈا 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 کپڑے لانے بڑی آنے گھٹی ہے نہیں لانے تھی گریب گرہ رو بڑی ہے کپڑے لانے تھیوں شوری رس تا چھڑ دیتی تھی شاکس کے شوری ہوں دیتی نا بھاگ مار تھیوں کال جیر تھیوں دیتی نا بھاگ ڈالی تھی نوڑے پورا ہونا تواسٹ پونا دانے heraus دینے پربا بیتا دیتی پا نے تھیوں خوال رس تھیوں خوالی رس تھیوں دے دیتی میرے پروکا شرکا نمافت بھاستو ہوں دیتی تھیوں بھی پربا بیتا دیتی نی لیکن پڑ دیتی نا کاش کدی آلکس نم بان مارک ہوڑی آنے تو زاد توک ان تسکی گریبا بتانی تیچکی بھولا کی تیچکی گاپلاو نکی تیچکی بھول گریب ریزی ہوئی تا گریب برا شوشن ہوئی توک یا سکت زاد کو ریزا توک یا سکت زاد کو ریزا پانا نہیں یہ یعونی ریزی بارین توسی کچھ نواز دی این آپ نے یوبنا پر گارب ہوند توسی با آپ نے اپید آئی لکھائی پر گارب ہوند کوئی بلا کن کردی ایتر 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 جریع بلا سوٹ دی ہاں سوٹ دی بلا ہاں سکت زاد کو دی بلا ڈی بلا زاد کو دی بے ایتر ایتر جارج خرید جو موک کوئی موک کا افائید اٹھانا ہے جو موک کا افائید اٹھان دینا تینا سفلندی زندگی جو موک کا نشات یہاں پا جنگرہ دینا یہاں گریجویشن کب کی ہے مجھے ہیں؟ نہیں، انیسو تیاترہ انیسو تیاترہ؟ نیسو تیاترہ؟ نیسو تیاترہ؟ اچھا گائیس تو پتہ ہوتا ہے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی لائف میں ایسا جو ہے مومنٹ آتا ہے جب اس کو اپنی لائف کے لیے ڈیسیزن لینا پڑتا ہے مطلب رائی ڈیسیزن لینا پڑتا ہے لیکن اس کو سمجھنے آتی ہے اس کو کیا ڈیسیزن لینا چاہیے اور کیا نہیں لینا چاہیے تو کبھی کبھی ہمارے بڑے ہمیں ایسے کچھ سیکھتے جاتے ہیں ہمیں کچھ سکھا جاتے ہیں جس سے ہمیں اپنا ڈیسیزن لینے میں آسانی ہوتی ہے اور مرے ساتھ بھی کافی پارا ایسا ہوا ہے میرے کو اپنا ڈیسیزن لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں میرے لیے کیا چیز صحیح ہوگی یا کیا غلط ہوگی تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور گائز تو میرے نانو جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں ہمیں موقع کو کبھی چھوڑنا ہے نہیں چاہیے اور انسان کو چھوٹی چھوٹی چیز میں خوش رہنا چاہیے ہمیشہ میرے نانو جو تھے اپنے ڈیم کے گریجوٹ تھے اور بہت زیادہ مطلب جو انٹیلیجنٹ پرسن ہوتے ہیں وہ تھے اور لیکن میرے نانو نے بہت سارے ایسے موقع چھوڑے ہیں کیونکہ میرے نانو کی سوچ تھی کہ ان کو بڑی جوب کرنی ہے اور ان نے ایسے چھوٹے موڑی جوب کو ایسی ٹھکرا دیا مطلب ایسی جوب کو ایسی اگنور کیا ان سب چیزوں کو لیکن اس کے بعد انہیں بیڑا پانے کی چاہت میں ان کو چھوٹی جوب بھی نہیں لگی پھر بعد میں تو ہمیں تب ہی سمجھاتے ہیں ہمارے نانو کی ہمیں کبھی موقعوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو بھی موقع ملتا ہے ہمیشہ ہمیں آگے رہنا چاہیے اور انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور ہیپپی رہنا چاہیے اگر آپ بھی میرے نانو کی باتوں سے سہمیتے ہیں تو میرے بلوگ کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہمیں نیکس بلوگ میں تک تک بائے بائے ٹیک کیئر رائع شکریہ رائع پدے سبساہ موسیقی